اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید ہماری دنیا جماعت اول باپ نمبر دو میرا جسم صفحہ نمبر نو تا گیارہ باپ نمبر دو میرا جسم حاصلات تعلوم اس باپ کے اختدام پر بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ انسانی جسم کی اہم عزہ کے نام بتا سکیں انسانی جسم کے مختلف عزہ کے کاموں کے متعلق جان سکیں پانچ حصوں کے نام بتا سکیں پانچ حصوں کے کام بیان کر سکیں چکھنے چھونے سونے سننے اور دیکھنے میں مدد کرنے والے عزہ کی پہچان کر سکیں پیارے بچوں اس کہانی کی ریڈنگ کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا یعنی کہ بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کیلئے آنکھیں بوننے کیلئے زبان عطا کی ہے سننے کیلئے کان کام کرنے کیلئے ہاتھ اور چننے کیلئے پاؤں عطا کی ہیں اس لئے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا چاہیے یہ دیکھیں پیارے بچوں یہ وائٹ بورڈ پر آپ کو کان آنکھ ناکھ زبان ہاتھ اور پاؤں نظر آ رہے ہیں یہ استانی صاحبہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں مزید آگے بتائیں گی انسانی عضا یہ ہمارے دیکھنے میں مدد کرتی ہیں کیا ہے جو ہمارے دیکھنے میں مدد کرتی ہیں آنکھیں کان یہ ہمیں سننے میں ہماری مدد کرتے ہیں زبان یہ ہمیں چکھنے اور بولنے میں مدد کرتی ہے یہ ہمیں چیزوں کے ذائقے مثلاً کڑوا میٹھا کھٹا نمکین وغیرہ کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے ٹانگیں یہ چننے میں ہماری مدد کرتی ہیں پاؤں کھڑا ہونے اور چننے میں ٹانگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا سر ہے ناک یہ ہماری ناک ہے ناک سننے میں مدد کرتی ہے اس کے ذریعے ہم خوشبو مثلاً پھولوں کی خوشبو بدبو مثلاً کورے کی بدبو میں فرق محسوس کر سکتے ہیں یہ ہمارے بازو ہیں یہ ہمارے ہاتھ ہیں یہ دیکھیں بازو یہ چھوٹے اور چیزوں کو پکڑنے میں مدد کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ چھونے اور چیزوں کو پکڑنے میں مدد کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے ہم سخت چیزوں مثلاً پتھر اور نرم چیزوں مثلاً پھول کا فرق محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہم ہاتھوں کے ذریعے ملائم چیز جیسے شیشہ اور خردری چیز مثلاً درخت کی چھال میں فرق محسوس کرتے ہیں ہاتھ مختلف چیزوں کو اٹھانے اور دھکیلے میں ہاتھوں کی مدد کرتے ہیں ہاتھ ہماری مدد کرتے ہیں پر آپ کو جسم کے ہر حصے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جسم کا ہر حصہ ہماری کس طرح مدد کرتا ہے اور ہم ان سے کیا کیا کام لیتے ہیں جی پیارے بچوں یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے اس تصویر میں جسم کے مختلف حصے کے کام بیان کی گئی ہیں ایک چارٹ پر کسی بچے کی تصویر لگائیے اور اس طرح کا چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں عویزہ کیجئے جو بھی پیچھے آپ نے چارٹ دیکھا اس میں جسم کے ہر حصے کے کام آپ کو بتائے گئے ہیں آپ نے بھی اسی طرح کا ایک چارٹ بنانا ہے اور اپنے کمرہ جماعت میں لگانا ہے ہماری حصے ہم دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے اور چھونے کے لیے صلحیت رکھتے ہیں یہ ہماری حصے کلاتی ہیں ہماری پانچ حصے ہیں جیسے دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چھونا جی پیارے بچوں اب ہم باری باری اپنی حصے کے مطالق جانتے ہیں سب سے پہلی حصے دیکھ رہا ہم آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں اور مختلف رنگوں میں فرق کرتے ہیں اس کے بعد ہے سننا ہم اپنے کانوں کی مدد سے آواز سنتے ہیں اور تیز اور دھیمی آہستہ آوازوں میں فرق کرتے ہیں سونگنا، ہم اپنی نا کی مدد سے سونگتے ہیں اور خوشبو اور بدبو میں فرق کرتے ہیں چھونا، ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھوٹے ہیں اس کے بعد چکھنا، ہم اپنی زبان کی مدد سے ذائقہ چکھتے ہیں اور اچھے اور برے ذائقوں میں فرق کرتے ہیں مثلاً کڑوا، میٹھا، نمکین اور کھٹا وغیرہ پیارے بچوں یہاں پر ایک اور سرگرمی آپ کے لئے ہے سکول کے مدان میں جائیے اور نوٹ کیجئے کہ آپ کن چیزوں کی آوازیں سن سکتے ہیں تو آپ نے ایسی کرنا ہے آپ نے سکول کے مدان میں جانا ہے اور وہاں غور سے سننا ہے کہ آپ کو کون کون سی آوازیں آ رہی ہیں پانچ ایسی چیزوں کی فہرز بنائیں جن کی خوشبو آپ کو اچھی لگتی ہے چار ایسی چیزوں کے نام لکھیں جن کا ذائقہ آپ کو پسند ہے پیارے بچوں یہ تینوں سرگرمیاں آپ نے ضرور کر دی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ